ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح اسے اپاری نکالا گیا ہے یہ تصویریں ہیں یہ دیکھیں کس طرح سے اس کو بشیر حضر صاحب کو صحیح سلامت اس خبر سے نکالا گیا ہے اس طرح دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے صحیح سلامت تصویر حضر صاحب کو نکالا گیا ہے اور میڈیکل ایسسٹنس کے لیے اسے اب یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں آپ بشیر کو آپ میڈیکل ایسسٹنس کے لیے آپ اسے میڈیکل ایمبلنس میں اسے یہاں لے جائے جا رہا ہے اور یہ دیکھیں آپ تصویریں دیکھ سکتے ہیں یہ تصویریں ہیں یہ دیکھیں آپ کس طرح سے تصویریں ہیں انہیں اب میڈیکل ایسسٹنس کے لئے یہاں پر یہ دیکھیں لوگ کتنے بھوش ہیں زندہ نکالا گیا ہے اور اب یہ دیکھیں آپ کس طرح سے یہ انہیں زندہ یہاں سے موجزہ دی طور پر یہ کرشماتی موجزہ ہے اور اس چالیس پھٹ کی گہرائیس کے کموے سے انہیں باہر نکالا گیا ہے اور یہ دیکھیں آپ ایس ڈی آرکی ٹیم اور پولیس اور باقی لوگوں کی جو محنت ہے وہ رنگ لائی ہے اور اب انہیں ہسپٹل لائے گیا ہے بشیر جو ہے وہ زندہ نکلا ہے چالیس پھٹ کی گہرائی جو گہرائی میں سے نکال کر ایس ڈی آرکی ٹیم اور باقی جو ریسکی ٹو میں انہیں انہیں نکالا ہے اور پولیس کا خاصا رول اس میں رہا ہے آپ یہ یقین نہیں آنیں گے کیونکہ چالیس پھٹ گہرائی جو کنوا تھا اور اس کے نیچے یہ دب چکا تھا یہ بشیر حمد اور اس کے بعد قریباً تیرا چودہ گھنٹے کے محنت کے بعد اب اسے ریسکیو کیا گیا ہے اور موجزاتی طور پہ اور کرشماتی طور پہ یہ باہر نکلا ہے اور ابھی اسے ایمبلنس میں بھر کر انہیں میڈیکل ایسسٹنس کے لیے ہسپٹل لے جایا گیا ہے اور یہ یقین نہیں کریں گے اور اس میں سب لوگ یقین مانیے کیونکہ اسے اب زندہ باہر نکالا ہے خوشی سے جوم اٹھے ہیں یہاں پہ لوگ اور ہر کسی کے چہرے پر مسکان ہے خوشی ہے کیونکہ بشیر جو ہے وہ زندہ نکلا ہے اور یہ گہرا کنوہ جو ہیں اب ازدیارف کی ٹیمیں جو ہیں وہ اب باہر آ رہے ہیں اور باری باری انہیں باہر آنے کے لیے اب رسی کے ذریعے سے باہر آ رہے ہیں اور اب خوشی سے یہاں پہ سب یہاں پہ ہر کسی کے چہرے پہ خوشی ہے کہ بشیر موجزاتی طور پہ بچ نکلے ہیں اور چالیس فٹ گہرا جو یہ کنوہ تھا اس ملبے کے نیچے دب چکا تھا اور چالیس فٹ کے گہرے کے کونے سے یعنی یہاں پہ انہیں باہر نکالا گیا ہے اور یہاں پہ ہمارے ساتھ مقامی سر پجے کتنے خوشی ہے دیکھیں ہماری ہماری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے ہمیں نہیں لگ رہا تھا ارلی مارنگ ہمیں نہیں لگ رہا تھا کہ یہ رسکیو ہو جائے گا کیونکہ یہ کوئی چھوڑی بات نہیں تھی کی پینتیس فٹ سے نیچے چلے گئے تھے اور اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ سیول انتظامیوں سے لے کر جو ہمارا پولیس کا عملہ ہے جو ایز ڈی آر اف ٹیم ہے جو ہمارے میڈیا حضرات ہیں جو پوری جو ہماری ٹیم تھی آج ان سب کی کوششوں کی وجہ سے ہی آج ہم نے یہ کام ہم سکسیسول ہو گئے رسکیو کرنے میں اور ہمیں پہلے لگ رہا تھا جب آدھا گھنٹہ ہوا تھا تو آدھے گھنٹے کے بعد ہمیں لگ رہا تھا کہ ہم شاید رسکیو آپریشن پہ کامیاب نہیں ہوں گے لیکن ہم اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں میں بھی خوشی ہے ہمارے اوپر بھی آپ دیکھیں خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے ہمیں لگ رہا تھا کہ یہ ایم بہت سیبل ہوگا اس کو سروائیو کیونکہ ایک تو نیچے چلا گئے تھا اور دوسرا یہ سروائیو کر رہا تھا اب ساتھ آٹھ لگو نو گھنٹے کے بعد ہمیں لگ رہا ہے کہ واقعی جو انتظامیاں نے جو ایک بہت بڑی کوشش کی ہے کیونکہ پولیس عملہ ایس ڈی آر ایف ان کو میں بہت بہت مبارک باتیں تھا اور بیگے سرپنچ بیگے سرپنچ میں کہوں گا کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنا بڑا ڈیڈیکیٹڈ ایسے چو نہیں دیکھا ہے جس نے یہ کوشش آج یہاں پر یہ ساری یعنی یہاں پہ ساری یہ محنت جو ہے رنگ لائی ہے اور زندہ نکالا گیا ہے بشیر کو اور یہ سب یہاں پہ جتنی بھی عملہ ہے یہ مبارک کے مستحق ہے آپ دیکھ سکتے ہیں خود ایسے چوہ پنزر جو ہے اور کافی خوش ہے اور یہاں پہ ایسے چوہ صاحب کتنی خوشی ہو رہی ہے بہت بہت خوشی موجزہ بتا ہے کتنی خوشی ہو رہی ہے بہت خوشی صبح سے آپ مجھے لگ رہے ہیں کافی کنٹرول کرنا پڑا کیونکہ کافی محنت آپ کو کرنی پڑی اس کی محنت ہے تو یہاں پہ ہمارے ساتھ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح لوگوں میں خوشی ہے اور اس موجزاتی طور پہ یہ جو بشیر ہے بچ نکلا ہے نیوزیٹین جمہو کشمیر کے رہے میں دو بیون کنزر سے مونیر حسین حرہ